اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ڈاٹنٹ ٹرنر بلال احمد اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹائپس اینڈ ویریبلز ان سی شاپ ویریبلز بیسکلی ہمارے پاس سمپلی ایک لوکیشن ہے ڈیٹا سٹورج کے لیے جہاں ہم اپنا ڈیٹا سٹور کرتے ہیں اور جہاں سے ہم ڈیٹا ریٹریف کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس سی شاپ میں ڈیفرنٹ ٹائپس کے ویریبلز ہے اس لیے ہر ویریبلز کے لیے ایک سیٹ آف رولز ڈیفائن ہے کہ جس کے اوپر ہم کیا کیا آپریشنز پرفارم کر سکتے ہیں اور کس ویریبلز کی کس حد تک لیمٹ ہے ہم کہاں تک اس کو یوٹلائز یا اس کو یوز کر سکتے ہیں ویریبلز کی ٹائپس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے بولین ٹائپ بولین ٹائپ ایک ویڈیو ہے ٹرو اور فالس کو انٹیگیٹ کرنے کے لیے جہاں پہ ہم ٹرو اور فالس یوز کرتے ہیں بولین ٹائپ بیسیکلی بٹ آپریشنز ہے جہاں ہم ون اور زیرو سٹور کر سکتے ہیں سی شارپ میں ویریبلز ڈیفائن کرنے کا میتڈ ہے فرسٹ ہم ویریبل ڈیٹا ٹائپ لکھتے ہیں جیسے کہ بول ویریبل کا نام لکھتے ہیں بول ٹائپ اور اینیشیلائزیشن کرتے ہیں جیسے بول ٹائپ is equal to true کنسول ڈوٹ رائٹ لائن بول ٹائپ پروجیکٹ کمپائل کر کے دیکھ رہا ہوں ہمارے پاس آؤٹپٹ کیا ہے true بولین ٹائپ ڈیفرنٹ جگہوں پہ کمپیریجنز میں یوز کر سکتے ہیں کنڈیشنل سٹیٹمنٹس میں یوز کر سکتے ہیں فار اگر میں لکھ رہا ہوں ایف بول ٹائپ is equal to false کمپیریجن اپریٹر ہے یہ ہم یہاں رن کر کے دیکھتے ہیں ڈیزرٹ فالس ہے کیونکہ بول ٹائپ ہماری true کے برابر ہے صحیح ہے آجا جی اس طرح سے ہمارے پاس سیکنڈ ٹائپ جو ہے ویریابلز ان ٹائپس میں وہ ہے انٹیگرل ٹائپس انٹیگرل ٹائپس بسکلی ہول نمبرز ہیں جہاں ہم ہول نمبر سے مراد ویڈاوٹ ڈیسیمل جو ہم نمبرز یوز کر سکتے ہیں زیرو سے لے کے وان ہنڈرڈ یا پر مائنس وان ہنڈرڈ سے لے کے وان ہنڈرڈ جتنے بھی ہول نمبرز ہیں وہ انٹیگرل ٹائپس کے ہیں انٹیگرل ٹائپس میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹائپس ہے جیسے کہ ایس بائٹ بائٹ شارٹ انٹیجر ایس بائٹ اور بائٹ کی بیٹوین ڈیفرنس یہ ہے ہمارے پاس سائن بائٹ ہے اور انسائن بائٹ ہے سائن بائٹ میں ہم نیگٹیب ویلیو اور پوزیٹیب ویلیو سٹور کر سکتے انسائن بائٹ میں ہم اونلی پوزیٹیب ویلیو سٹور کرتے نیگٹیب سائن بائٹ کی رینج ہمارے پاس ہے 128 سے لے کے 127 تک مائنس 128 سے 127 تک اور اس طرح سے ہمارے پاس سائز ہے ان بیٹ 8 سائز ہے یہ ہمارے پاس شارٹ اور یو شارٹ سائن شارٹ اور انسائن شارٹ دنج دونوں کی ڈیفائن ہے آپ ہیں اور سیم اسی طرح سے ہمارے پاس ہے انٹیجر اور انسائن انٹیجر انٹیجر میں ہم نیگٹیب اور پوزیٹیب بہت بہت ویلیو سٹور کر سکتے ہیں سائز دونوں کی سیم ہے 32 بیٹ انٹیجر یا شارٹ یا انٹیگرل ڈیٹر ٹائپ کو یوز کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس میترڈ سیم ہے ہم یہاں ویریابل ڈیٹر ٹائپ لکھتے ہیں پھر ویریابل کے نام لکھتے نام ہم کچھ بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ یوز ڈیفائن آئی اور ہم انیشیل ڈیزیشن کرتا ہم ویلیو سٹور کرتا اس بیت اس بیت ٹائپ اس ایکو سٹور ٹی سکس انٹیجر ٹائپ اس بیت ٹائپ پروجیکٹ کمپائل کر کر دیکھ ہم نے ویلیو سٹور کی اور ہم نے ویلیو سپرنٹ کی اگر ہمارے پاس کسی ڈیڈا ٹائپ کی ویلیو مسنگ ہو یا ہمیں اس کی فائنل رینج نہیں پتا تو ہمارے پاس دو آپشن ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں جہا پہ پر ہمارے پاس ایک میکسیمم ویلیو اور ایک مینیمم ویلیو ہر ڈیٹر ٹائپ کے اگرنس جب ہم ڈاٹ پریس کرتے ہیں تو ہمیں وہ دو آپشن دے رہتے ہیں مینیمم ویلیو اور میکسیمم ویلیو اور مینیمم ویلیو اس طرح سے ہم چیک کر سکتے ہمارے انٹیجر dot مینیمم انٹیجر کی میکسیمم ویلیو پاسی ٹائپ ہے اور مینیمم رینج چکہ نیگیٹی ہے کیونکہ یہ سائند انٹیجر انسائند انٹیجر کی اگر ہم دیکھ رہے تو وہ انٹیجر پاسی ٹائپ ویلیو ہوں ہوں ٹائپ انٹیجر کو ہم ڈیفرنٹ جگہو پہ یوز کر سکتے تو آر دوس پروگرام یا تو آر دی اپلیکیشن ہم جب بھی میتھمیتی میتھمیتکل آپ پریشن پرفارم کرتے ہیں ہم انٹیجر ویلیو یوز کرتے ہیں موسٹ لی کیونکہ فر ایسامپل ویلیو ویلیو 100 اور اس طرح سے انٹیجر ویلیو 2 اس ڈیو 200 کنسول ویلیو 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 ہم 100 اور 200 کو بلس کریں آر میتھمیٹیکل اوپریشن ہے result ہمارے پاس 300 ہے اس طرح سے ہم جتنے ہمارے پاس mathematical operations ہے plus basically ہمارے پاس operator ہے آگے جا کے ہم اسی topic میں انشاءاللہ operator discover کریں گے but یہاں پہ just value show کرنے کے لئے ہم نے use کیا ہے اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں value to minus value one result negative میں ہوگا کیونکہ value to ہمارے پاس value to ہمارے پاس ہے two hundred اور value one ہمارے پاس ہے one hundred result positive میں ہے اگر ہم value one سے value two minus کرتے ہیں تو پھر ہمارے پاس result negative میں ہوگا صحیح ہے آجا جی اسی طرح سے ہمارے پاس variables اور types میں آگے ہیں floating points and decimals floating point basically ہمارے پاس decimal values ہے جہاں ہم financial یا پھر money کو اگر ہم represent کر رہے ہو تو وہاں ہم floating point use کرتے ہیں for example ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے پاندرہ روپے پچیس پیساز پچیس پیساز یا پھر point twenty five points آگے جتنی بھی values ہے وہ ہم floating point میں represent پر floating point کے ہمارے پاس تین options ہے ایک float ہے ایک double ہے ایک decimal ہے precise جو ہے seven decimal کے آگے ہم seven digits use کر سکتے ہیں decimal کے آگے ہم fifteen to sixteen digits use کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے decimal کے لیے ہم decimal points سے آگے ہم twenty eight to twenty nine values کر سکتے ہیں usage floating point usage بھی سیم ہے ہم پہلے data type لکھتے ہیں for example double and value one is equal to hundred dot sorry write value one double کو ہم directly use کر سکتے ہیں ہم نے just double data type use کی اور ہم نے values initialize کی اگر ہم floating point use کریں گے for example float value two is equal to hundred dot three three two three two یہاں پہ ہمارے پاس error یا ریڈ مارک جنیل ہو گا یہ ریڈ مارک بسیقیلی کسی ایک error کو integrate کر رہا ہے ہم error message پڑھ لیتے ہیں ہمارے پاس error message کیا ہے error message کیا ہے literal اور type double cannot be implicitly converted to type float using f suffix to create literal of this type basically program جو ہے double or floating point values between distinguish نہیں کر رہا تو ہمیں اس کو float explicitly بتانے کے لئے ہم f use کرنا ہے اپنی value سے آگے f use کریں اور اس طرح سے ہم لکھ سکتا ہے right اور اس طرح سے اگر ہم decimal use کر رہے ہیں value 3 is equal to 100 or 3 2 3 2 decimal کے لئے بھی suffix use کر ہے value اور result آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح okay اسی طرح سے integral floating point کے بعد variables میں ہمارے پاس string type mostly use ہوتی ہے dot net میں ہم ہر جگہ use کر ہے string type جب ہم user سے input لے رہ ہوتے ہیں جب ہم اپنے values store رہے ہوتے یا اگر ہم screen پہ messages print کرنا جارے تو ہم string type use کرتے ہیں string type example this is an example of a string double quotation mark میں use کرتے ہیں string ہمیشہ double quotation mark میں enclose ہوگی double quotation mark starting میں double quotation mark ending میں اور center میں message یا جو بھی ہم screen پہ print کر رہے string type example same ہے for example ہمارے پاس string data type name data type first ہم لکھیں پھر data type name value one this is an example of a string right ہم value print کریں گے value one اور یہاں پہ ہم value دیکھ سکتے ہے this is an example of string اور screen پہ ہم الپاس output same right ہم string directly بھی یہاں concatenate کر سکتے ہیں concatenation کیا ہے یہ ہم آگے جا کے پڑھیں انشاء اللہ concatenation یہاں میں بتا دوں کہ concatenation basically combination ہے دو strings کو جب ہم sum کرتے ہیں یا دو strings کو ہم combine کر لکھتے ہیں this is another string output دیکھ لیتے ہیں this is an example of string and this is another string combination concatenation ہم plus کرتے ہیں ہم جب بھی دو strings between plus لگاتے ہیں تو ہم concatenate کر رہے ہوتے ہیں دو strings کو آپس میں plus کر رہے ہوتے ہیں combine کر رہے ہوتے ہیں سکر اس 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 سو 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 کمی کرتے ہیں strings کے between کیونکہ کچھ کریکٹرز جو ہے وہ ہماری strings کے لیے ہماری C شاپ کے لیے کی ورڈ جیسے ڈبل کوٹیشن مارک اس سے پہلے ہم نے بات کی ہم ہمیشہ سٹرنگ کو ڈبل کوٹیشن مارک کے بیٹوین لکھتے ہیں اگر ہمیں کوئی ویلیو سٹرنگز کے اندر ڈبل کوٹیشن مارک کے اندر پرنٹ کرنی ہے سکرین پہ تو وہ ہم ڈیریکٹلی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ڈبل کوٹیشن مارک بیسیکلی سی شارپ میں یہ انڈگیشن کرتا ہے کہ یا سٹرنگ سٹارٹ ہو رہی ہے یا سٹرنگ اینڈنگ ہے بھی اس کام کے لئے یا اس آمہ ریزلٹ کوائے کرنے کے لئے ایکسکیپ سیکوینس ہے اسی طرح سے ڈ میں نیو لائن پہ جانے کے لئے ہمارے پاس اسکیپ سیکوینس ہے بیک سلیش این اور ہوریزنٹل ٹیپ کے لیے ہمارے پاس ایک سکیپ سیکونس ہے بیک سلیش ٹی اسی طرح سے بیک سلیش اپنے سٹرنگ میں یوز کرنے کے لیے ہمارے پاس ہیں ڈبل بیک سلیش جب بھی ہم میموری کو ایکسس کریں گے آگے انشاءاللہ یا ہم اپنے سی ڈرائیف کو یا ڈی ڈرائیف کو ایکسس کریں گے تو وہاں پہ اگر ہم سٹرنگ میں یا لوکیشن میں ہم سنگل بیک سلیش لکھتے ہیں وہ ہم نہیں لکھ سکتے ہیں اس چیز کو یا اس ریزرڈ کو اچیف کرنے کے لیے ہم ڈبل بیک سلیش لکھتے ہیں اس کی کچھ ایکسیمپل ہم دیکھ لیں دیں فور ایکسیمپل ہمیں سٹرنگ پرنٹ کرنا ہے سکرین پہ سکرین کو چاہ رہا ہوں کہ میں ڈبل کوٹیشن مارک میں سٹور کروں لیکن جب میں یہاں پہ ڈبل کوٹیشن میں سنگل کوٹیشن مارک لکھوں گا تو سی شاپ یہ انڈگیٹ کر رہا ہے کہ سٹرنگ یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور سٹرنگ یہاں پہ انڈ ہو رہی ہے آگے ہم نہیں لکھ سکنا ہمیں ایرر مل رہا ہے اس ریزولٹ کو اچھیف کرنے کے لیے ہم یہاں ڈبل بیک سلیش قوٹیشن مارک بیک سلیش قوٹیشن مارک اب ہم اپنا اوٹ پٹ تیکھ لینا آپ دیکھ سکتے ہیں اوٹ پٹ میں ہمارے ڈیفرنس کیا آ رہا ہے اس ایکسیمپل آف سٹرنگ دبل کوٹیشن مارک میں سٹور ہوں سیم ایس ہم یہ چاہ رہے کہ آنادر سٹرنگ ہمارا نیو لائن میں بیک سلیش این اور ہم نیو لائن ناو نیو لائن میں ڈبل نیو لائن نیو ٹیپ نیو لائن آپ دیکھ سکتے ہیں ہم ملٹیپل آہ بیک سلیش یا بیک اسکیپ سیکوینسز یوز کر سکتے ہیں کسی ایک سٹرنگ میں اورزنٹل ٹیپ ہے نیو لائنز ہیں نیو لائنز ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے سی شاپ آپریٹرز آپریٹرز کیا ہیں اگر ہمارے پاس دو تین ڈیٹا ٹائپس ہیں یا دو تین ڈیفرنٹ ویلیوز ہیں وہ ویلیوز کو ویلیو ایبل بنانے کے لئے اس کے بیننگ فل بنانے کے لئے ہم کچھ آپریٹرز یوز کر سکتے ہیں ہمارے پاس اگر ویلیو ون ویلیو ٹو جیسے وان ہنڈرڈ یا ٹو ہنڈرڈ ہے وہ وان ہنڈرڈ یا ٹو ہنڈرڈ اس وقت تک ویلیو ایبل نہیں ہے جب تک کہ ہم اس پر کوئی پلس مائنس یا کوئی آپریشن پرفارم نہ کریں ہم جب تک اس میں کوئی آپریٹرز یوز نہ کریں ہمارے پاس آپریٹرز کی ٹائپ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں جس میں ہمارے پاس ہم فورس ڈیفائن کر رہے ہیں آپریٹر اور اسو سی ٹی 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 ہمارے پاس ہمارے پاس ٹی 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 ٹ ہے اس ویلیو سے یا جب ہم یہ دیکھتے اگر یہ ویلیو ہو水 سری ہے یافت Riot پانا ہے یا زیادہ ہے یہ اس ویلیو سے czym合ووجیٹی EA operator ہیں جہاں ہم یہ دیکھتے ہے کہ갖 یہ 취 datos raising یا برو نہیں ہیں جوسائی سے ہمارے پاسanger trigger لوجیکل کچھ characters ہیں جس ماں logical chirimas logical Mustang مراد یہ ہے کہ جب کبھی ہم دو یا تین کنڈیشنز کو ملا رہے ہوتے جیسے کہ ہمارے پاس کنڈیشن ہے ہم یہ دیکھنا جارہے کہ اگر ویلیو ون ہنڈرڈ کے برابر ہو اور ویلیو ٹو ہنڈرڈ کے برابر ہو تو یہ پرٹیکلر آپریشن پر فارم ہو ادر وائز نہیں تو لوجیکل سے مراد ہمارے یہ ہے ہمارے پاس اور کچھ ویریبلز ہے جس میں اسائمنٹ ویریبل ہے جس میں ہم ویلیوز اسائن کرتے ہیں لیے اس ferm is equals to and بعرض ہمارے پاس Waterloo ہم یہاں پہ fiıl 하ال mathematical operations یا mathematical operators کی کچھ exam 세� comprendre کریں گے inte payments value 1 is equal to 100 k.steher value 2 is equal to 300 też aument result is equal to $ value 1 plus value 2 result ہم print کر کے دیکھیں result ہمارے پاس 400 ہے اسی طرح سے اگر ہم multiply کر کے دیکھیں result ہمارے پاس 3000 ہے write conditional statement ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں conditional statement ہمیں return کر رہے ہوں گے values true اور false میں کیا یہ true ہے نہیں یہ false ہے ہم condition کیا لگا رہے ہیں value 1 greater than value 2 سے جو کہ false ہے کیونکہ value 1 ہماری ہے 100 value 2 ہماری ہے 300 یہاں پہ condition true ہوگی جب ہم less than operator کو اس کیا لگا result ہمارا ہے true right آج ہم نے discuss کی variables and types آج ہم نے variables کی types discuss کی boolean second ہم نے discuss کی integral third ہم نے discuss کی floating point d ڈی